بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں پنامہ پیپرز کے بعد ایک نئی مالیاتی سکینڈل پنڈورا پیپرز کے بارے میں جس کے ہوش اور با تفصیلات جاری کرتی گئی ہیں جس کے مطابق سات سو سے زائد پاکستانی بینقاب ہو گئی ہیں جن میں پاکستان سے شوکترین موننس علائی شرجیل میمن عبدالخلیم حان فیصل ورڈو اسحاق دار کے بیٹے علی دار شویب شیخ سابق معامل خصوصی وقار مسعود کے بیٹے کا نام بھی شامل ہے جبکہ اردن کے شاہ عبداللہ بھی آفشورز کمپنی کے مالک نکلے ہیں تفصیلات کے مطابق عالمی دنیا میں حلچل مچانے والے پلامہ پیپرز کی طرز پر ایک اور عالمی سکینڈل پنڈورا پیپرز کی تفصیلات جاری کر دی گئی ہیں ان تفصیلات کے مطابق سات سو سے زائد پاکستانی بینقاب ہو گئی ہیں جن میں وزیر خزانہ شوکترین مہنس الہی علیم خان فیصل اوڈو قابل ذکر ہیں دیگر افراد میں شامل خسرو بختیار کے بھائی عمر بختیار عرف نکوی کچھ کاروباری اور بینکاری شخصیات کے نام بھی اس میں شامل ہیں پاک فضائیہ کے سابق سربرا عباس خٹک کے دو بیٹوں کے نام آفشورز کمپنی میں نکل آئے ہیں جبکہ جنرل ریٹائیڈ خالد مقبول کے دمات آسن لطیف کاروباری شخصیت تارک شویب جبکہ جنرل ریٹائیڈ شفاعت اللہ کی اہلیہ کا نام بھی اس میں شامل ہے یوکرین کینیا اور ایکواڈور کے حکمرانوں اردن کے بادشاہ عبداللہ اور قطر کی حکمرانوں کے نام بھی آفشورز کمپنی نکل آئی ہیں جبکہ چیک ریپبلک اور لبنان کے وزیر آزم آفشورز کمپنی کے بھی مالک نکلے ہیں سابق برطانوی وزیر آزم ٹونی بلیر کا نام بھی آفشورز کمپنی میں شامل ہے کچھ کاروباری شخصیات اور بنکاروں کے نام پر بھی آفشورز کمپنیاں نکل آئی ہیں گلوکارہ شاکیرہ سابق بھارتی کرکٹر سچنٹنڈولکرن کا نام بھی آفشورز کمپنی میں ریجسٹرڈ ہے روس اور ایزربائیجان کے صدر بھی آفشورز کمپنی کے مالک نکل ہیں یہ تفصیلات آئی سی آئی جے نے گیارہ شارعہ نو میلین دس آفیت شائع کر کے جاری کر دی ہیں اس عالمی تحقیقات میں ایک سو سترہ ممالک کے چھ سو صحافیوں ایک سو پچاس میڈیا تنظیموں نے بھی حصہ لیا ہے آئی سی آئی جے کے مطابق پینڈورا پیپرز کے نام سے پروجیکٹ میں ایک سو ستارہ ممالک کی اہم شخصیات کے مالی تفصیلات شامل ہیں پینڈورا پیپرز کی تحقیقات میں پاکستان بھی دو صحافی شامل ہیں بازہ رہے کہ سپریم کورٹ نے شریف خاندان کے خلاف پاناما لیکس کا فیصلہ سنتے ہوئے وزیرا بن نواز شریف کو نااہل قرار دیا تھا ملکی تحریک کی سب سے بڑے کیس کا حتمی فیصلہ اس وقت کے جسٹس آصف سعید خوصہ کے سربرائی میں جسٹس اجازف صلخان جسٹس شیخ عظمت سعید جسٹس اجالو الحسن اور جسٹس گلزار عمد پر مشتمل سپریم کورٹ کے پانچ لکیر راجر بینچ نے سنایا تھا آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا مجھے نیکس ویڈیو تک کے لئے اجازت دیں اپنی دعویوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ